اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عجیز طلبہ آج ہم اس ویڈیو میں چپٹر نمبر بارہ پیرمیٹر اینڈ ایریا محیط اور رقبہ کے بارے میں پڑھیں گے ایکسرسائی نمبر فورٹی فور پہلے ہم کو دیکھنا ہے کس میں کون کون سے جاگتے استعمال ہوں گے دو چیز ہم کو پڑھنا ہے نمبر ایک اہاتہ یہ آپ کو ایکسرسائی نمبر فورٹی فور میں پڑھنا ہوگا اور فورٹی فائب کے لیے آپ کو رقبہ پڑھنا ہے تو دو چیز پڑھنا ہے آپ کو اہاتہ اور رقبہ اہاتہ کیا ہوتا ہے اہاتہ کسی بھی کسیر جلی بند سکل کا اہاتہ اس کی تمام بیرونی جلوں کا مجموعہ ہوتا ہے اگر آپ مسلس لیتے ہیں تو مسلس میں تین جلے ہوتی ہیں اس کی تینوں جلوں کا مجموعہ اگر مسلس کا اہاتہ کہا جائے گا تو اگر کسی نے ایک کہہ دیا کہ اس کی تینوں جلوں کا مجموعہ اہاتہ کہلائے گا وہ بھی صحیح ہے اگر جربت اللہ ہے تو جربت اللہ کے لیے میں چار جلے ہوتی ہیں تو کسی نے کہہ دیا اگر چار جلوں کا مجموعہ وہ بھی صحیح ہے اگر پانچ جلے والی سکل ہے تو اگر کسی نے کہا پانچوں جلوں کا مجموعہ یا کہا کہ تمام جلوں کا مجموعہ مسلس کے تمام جلوں کا مجموعہ جربت اللہ کے تمام جلوں کا مجموعہ یا پانچ جلے والے کے تمام جلوں کا مجموعہ یا کسی بھی چھے کسیر جلے ہی کتنے بھی جلے والے ہوں سکل ہو اس کا اگر ہم کو اہاتہ نکالنا ہے تو اس کو کہیں گے کہ اس کی تمام بیرونی جلوں کی پائمائز کا مجموعہ اور ایک چیز یہ بھی جان لینا ہے کہ کسیر جلہی والی جو بھی سکل ہوتی ہے اس کو آہاتہ کہا جاتا ہے اس کی تمام بیرونی جلوں کا مجموعہ لیکن دائرہ جو ہوتا ہے دائرے کا جو پیری میٹر یا آہاتہ ہوتا ہے اس کو محیط کہتے ہیں آپ چاہے محیط کہیے یا آہاتہ کہیے دائرے کا وہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے اگر دائرے کا محیط کہا جائے یا آہاتہ کہا جائے دونوں ایک ہی چیز ہے اس میں کرفیوزن نہیں ہونا ہے تو ہم کو پیری میٹر ناپنے کے لیے اب مسلس میں کی قسمیں ہوتی ہیں اقسام ہوتی ہیں اس میں کوئی مسلس کی تینوں جلے برابر ہوتی ہیں اب جروبت اللہ ہے کچھ کی لمبائی چوڑائی برابر ہوتی ہے کچھ کی چاروں جلے برابر ہوتی ہیں تو جس حساب سے رہے گا اس حساب سے ہم کر لیں گے اگر تینوں جلے برابر ہے مسلس کی تو اس کا آہاتہ تین جرب جلہ ہو جائے گا اور جروبت اللہ کی چاروں جلے برابر ہیں تو چار جرب جلہ ہو جائے گا اس طرح سے جو بھی سکل رہے گی اس کا ہم آہاتہ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر اس کی جلوں کی خصوصیت ہم کو معلوم ہے تو اس کو اس خصوصیت کے حساب سے کر لیں گے اور نہیں معلوم ہے تو اس کی جتنی بھی جلے دی گئی ہیں ان کی تمام کی لمبائی ہم جمع کر لیں گے وہ ہمارا آہاتہ ہو جائے گا لیکن ہم کو یہاں پر مستطیل کا آہاتہ اور مربع کا آہاتہ پڑھنا ہے مستطیل اور مربع کا آہاتہ پڑھنا ہے مستطیل کا اور مربع کا آہاتہ پڑھنا ہے اور مربع کا آہاتہ پچھلی جماعتوں میں آپ مستطیل اور مربع کی عجلہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کی لمبائیاں کیسی ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ مستطیل کا آہاتہ اور مستطیل کا مربع جو ہے ہم کیسے معلوم کریں گے تو مستطیل کے خصوصیت ہوتی ہے کہ مستطیل کے مقابل کی جلے متواجی ہوتی ہیں مقابل کی جلے کا مطلب کہ لمبائی لمبائی کے برابر ہوتی ہے چوڑائی چوڑائی کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ دو جلے ایک سائز ہی ہوتی ہیں اور دو جلے ایک سائز ہی ہوتی ہیں تو مستطیل کا آہاتہ ایسی لکھا جاتا ہے مستطیل کا آہاتہ دو جرب لمبائی جمع دو جرب چولائی یا دوسرا طریقہ اس کا لکھنے کا دو کو باہر لے لیتے ہیں ایسی لکھتے ہیں دو کوس میں لمبائی جمع چولائی یا دوسرے لفظوں میں اگر علامت میں لکھتے ہیں تو یہ دو لمبائی کو L سے جاہر کیا جاتا ہے اور چولائی کو B سے لیندھ اور بریتھ تو مستطیل کا آہاتہ برابر چاہے آپ ایسی پڑھیں گے یاد کرنا ہے آپ کو دو جرب لمبائی جمع چولائی یا اس کو اس طرح سے یاد کرنا ہے آپ کو دو جرب L جمع B اس طرح والا جاپتہ جو ہے عام طور سے استعمال نہیں ہوگا لیکن اگر اس طرح سے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مربع کے بارے ہم جانتے ہیں مربع کی تمام جلے برابر ہوتی ہیں تو مربع کا آہاتہ برابر ہو جائے گا جلے کو چار بار جمع کرنا پڑے گا چار بار جمع کریے یا چار جرب جلہ کہا جاتا ہے مربع کا آہاتہ جو ہوتا ہے چار جرب جلہ ہوتا ہے یہ دونے جاپتے کا استعمال کر کے ہم کو ایکسرسائٹ کے تمام سوالات حل کرنے ہیں دھیان دینا مستطیل جو ہے کیا ہوتا ہے اس کی لمبائی دونوں لمبائیاں برابر ہوتی ہیں اور دونوں چوڑائیاں برابر ہوتی ہیں تو اس لئے اس کو دو لمبائی اور دو چوڑائی کہا گیا ہے دو لمبائی جمع دو چوڑائی اور اس کو ایسے لکھا جاتا ہے آم طور سے دو کوس میں لکھا جاتا ہے اس کا مطلب جرب لمبائی جمع چوڑائی اور پھر جاپتے کی سکل میں آپ آٹھویں نوویں دسویں کبھی آگے پڑھیں گے کلاس میں تو عام طور سے جاپتہ آپ کا مستطیل کا آہاتہ برابر ہوتا ہے اس طرح سے لکھتے ہیں دو جرب اور مربع کا آہاتہ چار جرب جلہ یا جلہ کو اے سے جاہر کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں کی فور انٹو اے آئیے اب اس کا پہلا سوال دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے چوڑائی ایک مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی دونہ کی جائے تو اس مستطیل کے آہاتے سے کتنے گناہ زائد ہو جائے گا یعنی کہ یہ مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی کیا کہہ رہے ہیں کہ دو گناہ کر دی جائے تو اس کا آہاتہ کتنے گناہ بڑھ جائے گا تو مستطیل کا جو اصل مستطیل ہے اگر اس کا رقبہ کا جابتہ لکھتے ہیں تو مستطیل کا آہاتہ برابر کیا ہوتا ہے حل لکھیں گے یہاں پر مستطیل کا آہاتہ برابر کیا ہوتا ہے دو جرب لمبائی جمع چوڑائی اب سوال میں کہا گیا ہے لمبائی لمبائی کا دو گناہ ہو جائے اور چوڑائی چوڑائی کا دو گناہ ہو جائے یعنی کہ نئی لمبائی کتنی ہو جائے گی دو جرب دو گناہ کا مطلب دو سے جرب کر دیا جائے دو جرب لمبائی یعنی کہ دو لمبائی اگر ایسے لکھ دیا جائے گا تو بچھلے گا دو لمبائی اور اس طرح سے نئی چوڑائی برابر کیا ہو جائے گا دو جرب چوڑائی تو دو چوڑائی ہو جائے گی اب نئے مستطیل کا ہاتھ ہے کتنا ہو جائے گا یا مستطیل کا نیا آہتہ نئے لکھتے ہیں نئے مستطیل کا آہتہ برابر ہو جائے گا دو جرب اب جاپتے میں لمبائی کیا آپ لکھیں گے دو لمبائی جمع دو چوڑائی دو کامن اگر ہم لے دیتے ہیں یہ برابر ہو جائے گا دو کامن دو باہر نکلے گا دو جرب دو میں ہو جائے گا دو جرب دو جرب لمبائی جمع چوڑائی یہ کیا ہے مستطیل کا آہتہ ہے یہ برابر ہو جائے گا دو جرب مستطیل کا آہتہ تو دیکھنے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ نئے مستطیل کا آہتہ کتنا ہو جائے گا دو جرب مستطیل کا آہتہ یعنی پرانے مستطیل کا دو گناہ ہو جائے گا دو سے جرب کرنے پر دو گناہ ہو جائے گا اس لئے لکھیں گے اگر مستطیل آنسری ہو جائے گا مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی کو دگنا کیا جائے گا تو اس کا آہتہ اس کے اس کا آہتہ میں دو گناہ زیادہ ہوگا اس کا آہتہ دو گناہ زیادہ ہوگا اس طرح سے اس کا آنسر ہو جائے گا پھر سیم ٹو سیم اسی سوال کو مربی پر کہا گیا ہے تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے ایک مربی کا جلہ تین گناہ کیا جائے تو اس اس کا آہتہ اصل مربی کے آہاتے سے کتنے گناہ ہو جائے گا مربی کا آہتہ ہم کو معلوم ہے جابتہ مربی کا آہتہ کتنا ہو جائے گا چار جرب جلہ ہوتا ہے اب نئی جلہ کتنی دی گئی ہے نئی جلہ کی لمبائی یا پائمائیس جو بھی کہیے تین جرب جلہ تین گناہ کا مطلب تین سے جرب کر دیا جائے اب اگر اس جلہ کو ہم اس میں رکھتے ہیں تو مربی کا نیا آہتہ کتنا ہو جائے گا یا نئے مربی کا آہتہ کتنا ہو جائے گا برابر چار جرب تین جرب جلہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تین کو ادھر کر لیں تین جرب کاؤس میں لکھیں چار جرب جلہ تیکھیا دیکھے گا تین جرب جلہ کا چار جرب جلہ کا مطلب مربی کا آہتہ مربی کا آہتہ تو اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ مربی کا جلہ جتنا گناہ بڑھایا جائے گا اس کے آہاتے میں اس کا آہاتہ بھی اتنا گناہ بڑھ جائے گا اس لئے ہم لکھیں گے مربی کا آہاتہ تین گناہ زیادہ ہوگا تین گناہ ہو جائے گا سمپل سی بات ہے اگر دونوں سوال میں دیکھا جائے تو آپ کو دو گناہ اور تین گناہ سے مطلب نہیں مستطیل میں لمبائی اور چوڑائی جتنا گناہ بڑھائی جائے گی اس کا آہاتہ اتنا گناہ بڑھ جائے گا اور مربی میں بھی جلے کی لمبائی میں جتنا گناہ اضافہ کیا جائے گا اتنا گناہ جو ہے اس کا آہاتہ زیادہ ہو جائے گا آئیے اس کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں تیسرا سوال ہے مقابل کی سکل میں ایک میدان کا نقصہ دیا گیا ہے اس میں ازلا کی لمبائی لمبائیاں دی گئی ہیں اس معلومات کی بنا پر میدان کا آہاتہ معلوم کیجئے سامنے یہ سکل بنی ہوئی ہے ایک میدان کا نقصہ ہے اس کا کیا معلوم کرنا ہے آہاتہ معلوم کرنا ہے اس کی جلے پر کچھ پیمائیس دی گئی ہے ان پیمائیسوں کو دیکھ کر کے ہم جس پر پیمائیس نہیں دی گئی ہے اس کی پیمائیس معلوم کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو اس نیچے والی جلے کی لمبائی معلوم کرنا ہے تو کتنا ہو جائے گی یہ دس یہاں تک ہے یہاں تک دس ہے اور یہ آگے پانچ ہے اور اس کی لمبائی پوری لمبائی کتنی ہو جائے گی یہاں تک پندرہ ہے یہاں تک اور پندرہ نیچے بھی ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا پندرہ جمع پندرہ ہو جائے گا یا پندرہ یہاں پر لگ دیجئے پندرہ میٹر اور یہ پندرہ میٹر یہ ہو جائے گی اب اگر اس طرح سے آپ سکل میں تھوڑا سا لگا کر کے امودی بنائیں گے اے لائن تو آپ کو اے لمبائی جو ہے اس لمبائی کے برابر ہو جائے گا اور اے لمبائی اس لمبائی کے برابر ہو جائے گا اور اے لمبائی اوپر والی جو دی گئی ہے اس کے برابر ہو جائے گی اور اے لمبائی جو ہے اس کے برابر ہو جائے گی اب ہم اس کسیر جلائی کا آہاتہ معلوم کرنا ہے یہ کسیر جلائی بن گئی ہے نہ مستیل ہے نہ مربع ہے نہ اور کوئی سکل ہے تو کسیر جلی کا آہاتہ کیا جاتہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے ہر لکھیں گے کسیر جلی کا آہاتہ برابر کیا ہو جائے گا تمام جلوں کا مجموعہ تمام جلوں کا مجموعہ جلوں کا مجموعہ کا مطلب لمبائیوں کا مجموعہ تمام جلوں کی لمبائیوں کا مجموعہ یا تمام جلوں کی پائمائیس کا مجموعہ کتنا ہو جائے گا یہاں سے کہیں سے شروع کرتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں ایدار سی ایدار تک جائیں گی یا ایسی ایسی آئیں گی تو دس جمہ پندرہ ایدار سی ایدار جمہ پچ جمہ پندرہ جمہ پندرہ جمہ پندرہ جمہ پندرہ پچی وقت دس جمہ پندرہ جمہ پندرہ اب یہاں سے دیکھیں دس پندرہ پانچ پندرہ کتنا اور یہ دیکھیں یہاں سے لے کر کے پانچ دس پندرہ پندرہ یہ دونوں دو برابر چیزیں ہیں تو اگر ہم ایک کو جمہ کر لیتے ہیں دس پانچ دس اور پندرہ پچیس تیس اور پندرہ پہتالیس پہتالیس اور پانچ پچاس دس ساٹھ اور تیس نبی نبی میٹر ہو جائے گا اس کا آہتہ نبی میٹر ہو جائے گا پھر اس کا چوتھا سوال لیا گیا ہے ایک میٹر لمبائی کے مربع نمہ کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر سکل میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق چار مساوی مساوی سکل کے رومال بنائے گئے ہیں تمام رومال کے کناروں پر لیس کنار پٹی لگانے کے لیے کتنی لمبائی کا لیس لگے گا کتنے لمبائی کے لیس درکار ہوگی تو یہاں پر ایک میٹر لمبا ایک میٹر چوڑا کپڑا کھریدا گیا ہے اس کے چار حصے کیے گئے ہیں تو چار حصے کرنے کے بات کہہ رہے ہیں کہ ایک حصے چاروں الگ الگ کٹ کے رومال بنا لیا گیا ہے تو رومال پر کنار پٹی لگانا ہے یعنی لیس لگانا ہے تو کتنا لیس لگے گا اگر ہم کو ایک رومال پر لگنے والے کنار پٹی کی پائمائیس معلوم ہو جائے تو ہم چار رومال پر کل کتنے لیس کی پٹی کی لمبائی لگے گی اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ پوری لمبائی جو ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک میٹر ہے اس کو جب کٹ دیا گیا آدھے پر سے تو یہ آدھا میٹر ہو گیا یعنی کہ 0 اصریہ 5 میٹر یہ ہو گیا اور 0 اصریہ 5 میٹر یہ ہو جائے گا اسی طرح سے اس کو بھی کٹا گیا ہے یہ بھی 0 اصریہ 5 میٹر ہو جائے گا لیکن یہ جلہ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک بھی یہ 0 اصریہ 5 میٹر ہو جائے گا تو یہ مربع نمہ سکل بن رہی ہے ایک تو ہم مربع کا آہاتہ کا جاتہ لگ لیتے ہیں یہ سکل جو بن رہی ہے مربع نمہ بن رہی ہے تو ہم لکھیں گے حال میں کی رومال کی سکل مربع نمہ بن رہی ہے اس لئے ہم کیا نکالیں گے مربع کا آہاتہ مربع کا آہاتہ برابر کیا ہوتا چار جرب جلہ تو کیا ہو جائے گا یہ اب اس کی جلہ کتنی 0 اصریہ 5 میٹر ہے یہ برابر ہو جائے گا چار جرب 0 اصریہ 5 تو یہ کیا ہو جائے گا چار پچھے 20 دو اصریہ 0 میٹر ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا ایک رومال کا آہاتہ آ جائے گا ایک رومال کا آہاتہ یہ ہی آہاتہ جو ہے کیا ہوگا رومال پٹی لائس پٹی کے برابر ہوگا کنار پٹی کی لمبائی کے برابر ہوگا ایک رومال میں لائس کی لمبائی کتنی لگتی ہے یہ رکھیں گے ایک رومال میں لائس کی لمبائی برابر دو میٹر تو اس لئے چار رومال میں کتنی ہو جائے گی دو جرب چار یا چار جرب دو لکھئے یہ چادونی آٹھ میٹر ہو جائے گی یا مربع کی جلہ بھی یہاں لکھ سکتے ہو کی یہاں پر مربع کی جلہ کیا بن رہی ہے جیرو اثر یا پانچ میٹر اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے اور آپ کا یہ آنسر ہو جائے گا کی چار رومال جب بنائی جائے گی تو اس کے لئے لائس پٹی کی لمبائی کتنا لگے گی آٹھ میٹر لگے گی اگر ہم ایسے بھی جوڑ سکتے ہیں کی آدھا میٹر آدھا میٹر اور آدھا میٹر یہ آدھا میٹر یہ سب تمام کو جوڑیں گے تو دو میٹر آجے گا آدھا آدھا ایک پھر آدھا آدھا ایک دو میٹر ایک رومال میں دو میٹر لگے گی تو چار رومال میں کتنا لگے گی اس کا چار گناہ لگے گی آٹھ میٹر ہو جائے گی اس طرح سے آپ کا اس سرسائج کے تمام سوالات حلو گے امید ہے کہ تمام سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے جزاک اللہ خیرہ موسیقی